اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السحیم و خیر ناصر و مؤین قال اللہ سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم جعال حق زحق و زحق الباطل ان الباطل کان زبقا میں اپنے حدثان کے تمام ناغرکوں کے لیے اور جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں میں ان کے لیے ایک پیغامر میسیج لے کے آجا ہوں آج ملک کے جو حالات اور خاص کر ہماری پاک زمین ہندوستان جسمیں اور جس کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے بھی اتنا ہی یوگدان دیا جتنا یوگدان ہمارے ہندو بھائیوں نے دیا ہے اور آج پوری ہندوستان میں آپ یونیورسٹی سے لے کر آپ کسی ایک آدمی سے بھی پوچھیں تو آج اس ملک کے حالات صرف پوری پولٹکس پوری راجنیتی پوری سیاست دھرم کی آدار پر ہو گئی جبکہ بھی گوامر میٹ کر جی نے جب سمدھان لکھا اور قانون بنایا تو دھرم کو کہیں کے اوپر آدھار نہیں بنایا ورنہ وہ خود جس کیونٹی اور جس کاس سے بلونگ کرتے تو چاہتے اس کے لیے بہت سے بنا دے لیکن انہوں نے کچھ ایسے کومن رائٹس سارے ناغرکوں کو دیا ہندوستان کے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے صرف ہو چاہے بھوس ہو چاہے سارے یہ اسی ہندوستان پر ہمیں فقر ہے کہ اس ہندوستان میں دھرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے صرف اگر دیکھا جاتا ہے تو ایک انسان لیکن آج ملک کے حالات اس موڈی گورنمنٹ نے امیشیا کی گورنمنٹ نے جس طرح سے ملک کے حالات بن چکے ہیں آج حالات بڑے ہی بتر ہیں آج انیورسٹی میں ان بچوں کو مارا جا رہا ہے ہم لوگ اسٹورنٹس لائف سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں اور آج کس طرح سے جامعہ میں علیگرڈ انیورسٹی میں پولیس خس خس کر یہ ایک ان سرکار یہی موڈی سرکار ان کے اشاروں پر پولیس آج جو کام کر رہی ہے وہ بڑے ہی ملک کے لیے اور پورے دنیا میں آج اگر ہندوستان کو دیکھا جا رہا ہے تو شرم کی بات ہے اور میں تو کہتا ہوں موڈی کو اور امیش شاہ کو آج اس بل کے اوپر دوبارہ سوچنا چاہیے اور بھاشپرہ گورنمنٹ اس بل کے اوپر نرسی اور کیب کے اوپر ایک بار سوچے کہ یہ کیسا قانون لارہے ہیں آج اس پردرشن میں آج ان کے اگر ہیں جتنی سٹائک ہو رہی ہے چاہے وہ کسی سکول میں ہو کوئی صدق مسلمان نہیں آ رہا ہے آج ہندو سیخ پارسی عیسائی سب مل کر آج دھرنا پردرشن کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ بل دھرم کے نام پہ بنا ہے یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے تب سے اس نے قوانین کی اور سنویدھان کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں اور میں ایک شیعہ کمیلٹی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن آج ان تمام لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں جو لوگ اس بل کے اگینس میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ جو شانتی پروٹیسٹ ہے اس لیے کہ ہنسا ہم نہیں چاہتے کہ ہنسا ہو لیکن جتنے بھی ویڈیوز وائلز ہوئی ہیں آپ اس میں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ہنسا اور ساری چیزیں آج پولیس والوں کی طرف سے ہوئی ہیں یہ بچے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے اپنے حق کے لیے اور چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان کے حقوق ملے آج یہ کیب اور یہ انرسی لاغو کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں مسلمانوں کو آپ نے کیب میں نہیں رکھا آپ نے انرسی میں آپ نے آسام کے انرسی کرائی اس کا نتیجہ آپ کو دیکھ کہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ انرسی سے صرف فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے کتنے ہندووں کے نام نہیں آئے آسام کے انرسی میں کتنے مسلمانوں کے نام نہیں آئے یہ صرف دھرم کے نام کے اوپر آپ نے کیب کو بنایا تاکہ ان ہندیوں کو آپ ہندووں کو لے کے آئیں اور مسلمانوں کو اس دیش کا دوسرا ناغرک بنا کر ان کو کہیں کے اوپر لے جا کے ڈال دیں لہٰذا اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی راجنیتی کبھی بھی اس مرک نے برداش نہیں کی ہے اور اگر اس طرح کے قانون بنتے رہیں گے آپ نے لوگ سبا سے راج سبا سے جس طرح سے اس قانون کو پاس کرا لیا ہے لیکن اگر لوگ اور یہ جنتہ اور یہ یہی آپی کو کرسی تک پہنچاتی ہیں اور یہی آپ کو کرسی سے گراتی ہیں اگر آج اپنے کرسی کے نشے میں اور طاقت کے نشے میں اور حکومت کے نشے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں جو بل ہم ہو سکتا ہے پاس کرنے یہ راجنیتی تو کانگریس میں کسی پارٹی کا سپورٹ نہیں لیکن کانگریس میں بھی ایسی راجنیتی نہیں کی ورنہ آپ سے زیادہ نمبر کانگریس جیسی پارٹی ملے کے آئی لیکن اس نے کبھی اس طرح سے نہیں اگرنا لوگ سبا میں آپ نے کسی پروسیسر نہ کسی چیز کا آپ نے خیال نہیں کیا بلکہ آپ نے سیدھے بل کو پیش کر دیا آپ میجورٹی میں ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے آپ کرنے اور آپ کی تانا شاہی وہ دن تک چلنے والی نہیں ہے لہٰذا میں اپنے ان تمام ہندوستانی ناورکوں کو جو آج روٹ کے اوپر نکل کر جو اس بل کے اگیز ہیں ہم اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جو اس پولس والوں کے ذریعے سے زخمی ہوئے ہیں اور کسی طرح سے اگر کوئی کیجویلٹی ہوئی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں اور آج جامعہ میں علیگرڑ انویسٹی میں یا پورے ہندوستان میں آسام جہاں جہاں بھی پروٹسٹ ہو رہے ہیں ہم بھی اس پروٹسٹ میں اس اپنے ویڈیو کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان گورنمنٹ پھر سے اس بل کے بارے میں ایک بار سوچے اور ایک بیٹھک گلوائے اور اس میں بڑے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس لیے کہ اگر یہ بلپاس ہو گیا تو یہ انقریب نہیں ہے کہ پھر سے ایک انخلاب آئے گا اور انیس سو سیتالیس کو دور آیا جائے گا اور موڈی جی اور امیش شاہ جی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہیں تو اس کو بہت زیادہ آپ یہ نہ سمجھئے کہ ہم جو کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمیشہ ظالم کا غرور اور ظالم ہمیشہ ایک نائد دن اس کا خاتمہ ہوا ہے اور وہ ہو کے رائے گا اس لیے کہ ہم نے ہسٹری اور ہم نے اتھیات دیکھا ہے کہ اچھے اچھے بڑے بڑے ظلم کرنے والے اور حکومت اور طاقت پر گھمن کرنے والے سب چلے گئے اور آپ بھی ایک دن چلے جائیں گے لہٰذا اس بل کو کیب اور انارسی کے اوپر ایک بار گوھر کرئے اور ہم شدید اپنی شیعہ کمیونٹی کی جانب سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ہم اس بل کا پرزور اور ارائر سی اور کیٹ کی مصمت کرتے ہیں اور ہم اسے کبھی بھی ایکسٹ نہیں کریں گے اس لیے کہ مسلمان کا اتنا ہاتھ ہے اس ملک میں جتنا ہندووں کا ہے ہمارے جتنا مسلموں کا ہے جتنا سکھ کا ہے سب کا ہے لہٰذا ہم بھی اتنی ناغرک ہیں اور ہمارا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا دوسروں کا ہے لہٰذا آپ کبھی یہ کوشش جب بھی آپ چاہیے گا کہ دھرم کے نام کے اوپر باتیں اس ملک کا حصہ اور اس ملک کا بٹوارہ دھرم کے نام کے اوپر نہیں ہو سکتا ورنہ جب دھرم کے نام کے اگر ہو سکتا تھا تو پہلے کے لوگوں کو اتحاس اٹھا کے آپ دیکھئے جنہوں نے کرنا چاہا وہ آج کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں اور ہمارے ملک کی یہی ایک خاصیت ہے کہ اس ملک میں ہر کمیونٹی اور ہر کاسٹ اور ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں لہٰذا ہم پرزور اس کیب اور این آرسی کی مضمت کرتے ہیں اور تمام پروٹسٹ کرنے والوں کے ہم ساتھ ہیں لیکن وہ پروٹسٹ جو شانتی پروہ پروٹسٹ ہو رہا ہے ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں ہم ہنسا نہیں چاہتے لیکن ہمارے پروٹسٹ کو آپ پروٹسٹ رہنے دیجئے اس لیے کہ آپ ہی گولینوں کے ذریعے سے اپنے ڈنڈوں کے ذریعے سے اس پروٹسٹ کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہنسا میں بدلے لیکن ہم شانتی پروہ پروٹسٹ اپنا کرتے رہیں گے اس لیے کہ یہ ہمارا اس ڈیموکریسی میں اور اس جمہوریت میں ہمارا یہ حق ہے جائے ہن جائے بھارت اور جائے سنویدار